دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بغرام احکام شریعت اور قاضی و قضا سے متعلق شرع احکام و مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر کا شرف حاصل ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ دو فریقین کے مابین فیصلہ کرنا قضا کہلاتا ہے اور جو اس فیصلے کو کرتا ہے اسے قاضی کہا جاتا ہے لیکن قاضی کی تقرور کی اور قاضی کو مقرر کیے جانے کی کچھ مخصوص شرائط ہیں جو انشاءاللہ مرز کریں گے اور بساوقات دو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے والے کو حکم بھی کہا جاتا ہے جس کو سالس بھی کہتے ہیں یہ باقاعدہ قاضی نہیں ہوتا کہ کبھی بھی انسان اگر چاہیں تو دو جسے جھگڑا ہوگی یا گھر کے کسی بڑے کو بٹھا لیا بھی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں تو جو اس طریقے سے باقاعدہ اس کا تقرور نہیں ہوتا لیکن وہ دو جھگڑا کرنے والوں کے مابین فیصلے وغیرہ کر دیا کرتا ہے اسے حکم کہا جاتا ہے ہمارے مذہب اسلام نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں یا دیگر شعبوں کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کی ہے وہیں قضاء کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں بھی اچھی طریقے سے اس پر کلام فرمایا اور چونکہ بساوقات قاضی کے فیصلوں کے اثرات سامنے والے کی نہ صرف اپنی ذاتی زندگی پر بلکہ پورے پورے خاندانوں کی زندگی پر اس کا وہ فیصلہ سر انداز ہوتا ہے اس کے نتائج کی وجہ سے اس کو فوائد یا نقصانات کا سامنا کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی اور بہت ہی احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا جیسے کہ آپ ہماری بیان کردہ روایات سے اندازہ کر رہے ہوں گے ایک مذہب اسلام کی عظیم مثال جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن یورپ کنٹریز میں اب اس کو اپنا لیا گیا ہے یعنی بہت عرصے سے اس کو اپنا لیا گیا ہے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سخور کریں کہ حضرت بحقی رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو اور عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مابین ایک معاملے میں آپس میں تنازع پیدا ہوا اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو حاکم ہیں امیر المومنین ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے اور اپنے درمیان ایک حکم مقرر کر لیں تو ان دونوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حکم ہونے پر رضی مندی کا اظہار کیا اور یہ دونوں پھر ان کے پاس گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے معبین فیصلہ کر دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک جگہ مقرر ہو گئی جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو صدر مجلس سے ہٹ گئے یعنی درمیان میں بیٹھے تھے تو آپ ہٹ گئے اور ارز کی امیر المومنین یہاں تشریف لائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ یہ آپ کا پہلا غلط قدم ہے اور فرمایا کہ یہ آپ نے درست فیصلے نہیں کیا میں اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا ان کو وہیں صدر مجلس بنایا اور حضرت عمر فاروق سامنے تشریف فرما ہوئے اب بات شروع ہوئی حضرت عبید کعاب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ایک دعویٰ کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس کا انکار کیا اب جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے انکار کرنے والے پر حلف تھا جو اس وقت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو کا فیصلہ تھا تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو اس پر باقاعدہ قسم کھاتے لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت عبید کعاب رضی اللہ تعالیٰ انہو سے کہا کہ آپ امیر المومنین کو حلف سے معافی دے دیں اب ہم ان سے خدا یہ قسم لیں یہ مناسب نہیں لگ رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جب یہ سنا تو آپ نے قسم کھا لی کہ اس کے بعد پہلے آپ نے حلف اٹھا لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب زید بن ثابت کو کبھی کوئی فیصلہ سپرد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ان کے نزدیک عمر بھی دوسرے مسلمانوں کے برابر نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ وہی سلوک نہ کیا جائے جو عام مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ کتنی ایک عظیم مثال ہے کہ اگر قاضی یا حکم اس طرح کی طرفداری کرے تو امیر المومنین نے اس کو پسند نہیں فرمایا حالانکہ وہ طرفداری آپ کے حق میں تھی وہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا لیکن آپ نے اس سے منع فرمایا ہونا یہی چاہیے کہ جب کوئی قاضی ہوتا ہے جج ہوتا ہے تو یہ نہ دیکھئے سامنے والا کون ہے کس منصب کا حامل ہے بلکہ اس کو درست فیصلہ کرنا ہی اس پر لازم ہے یورپ کنٹریز میں میں پچھلے سال یوکے میں تھا تو ہمارے ایک دوست تھے وہ جج ہیں انہوں نے بتایا کہ اگر ہمارے پاس کسی کا کیس آتا ہے اور اس میں کوئی ایک فریق ہمارا رشتہ دار یا دوست ہے تو ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں کہ جی ان میں ایک ہمارا دوست ہے اور کوئی رشتہ دار ہے تو پھر اس کیس کی ہیرنگ ان کو کرنے ہی نہیں دی جاتی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے جج کو دوسرے جج کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ طرفداری نہ ہو جائے یہ نظام بہت پیارا نظام ہے اور یہ حقیقتا ہمارے مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے کہ بالفرد اگر کبھی فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو کسی کے منصب رشتہ داری اقربہ پروری یہ کلک چیز ہوتی ہے اس کا لحاظ نہ کریں بلکہ عدل و انصاف سے کاملے آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب میرے نام یوسف ہے جی حضرت فرمائی مجھے آپ سے صرف صرف ایک سوال کرنا تو اور ادھر خواست تھی پہلا تو یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک چیز رواج ہے کہ ہر دوسرا شخص مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے جہاں تک میری ہی نالج ہے کہ مفتی اکرام کا بہت بلند ضدبہ ہوتا ہے اور کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اس صورت پہ پہنچتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ فتوہ دینا شروع کر دیتا ہے تم نے یوں کر دیا تو یہ ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو ہم جو آپ کا پروڈرام ہے جس طرح کہے اس سے لوگوں کو یہ ترقیب دی جائے کہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں فتوہ دینا جو ہے مفتی اکرام کا کام ہے نہ کہ عام لوگوں کا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو میرا سوال ہے اس میں یہ کہ ہم یہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کسی نے کہا کہ اسلام میں چار شادیاں کرنے کے حق دیا گیا ہے ایک وقت میں تو میں نے ان سے کہا کہ ایک وقت میں چار شادی کرنے تو مجھے اس چیز میں کوئی بات نہیں ہو سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ سے کال کر کے معلوم کریں گے کہ اس میں صداقت کیا ہے اور لوجک کیا ہے اس کی کس طرح سے لوگ اس کو اپنے لئے آسانیہ فائدہ کرنے کہ چار شادیاں ایک وقت میں ہیں یا چار شادیاں ہمیشہ کیلئے ہیں تو آپ کوئی چار کا تو نہیں سوچ رہے میرا کوئی یادہ نہیں ہے لیکن اس طرح سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا ایک اور کال لیتے ہیں السلام علیکم انکل السلام علیکم انکل مجھے آپ سے چار سوال پوچھنے ہیں پوچھئے انکل میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوں تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ دو سجدوں کے درمیان ایک سبحان اللہ کی مقدار تک بیٹھنا چاہیے لیکن اگر ایک شخص نہیں بیٹھا اور کمر پر اس نے سیدھی کر لی لیکن فوراں ہی دوبارہ سجدے میں چلا گیا تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا انکل سجدہ صاحب کرنا ہوگا انکل سجدہ صاحب یہ ہے کہ اس طرح انماز پڑھ رہے تھے کمرے میں اور نہ پتہ نہیں تھا پیچھے بوکس پڑھی ہوئی تھی اور ان پر تصاویر بنی ہوئی تھی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوگے تو پھر اٹھ کے دیکھا تو اچانک یاد آیا کہ پیچھے تو بوکس پڑھی ہوئی تھی پیچھے پڑھی ہوئی تھی ہاں جی پیچھے بیٹھ کے سائٹ دے ٹھیک ہے اور انکل تیسا جوال یہ ہے کہ انکل ایک جھوٹا شخص ہے اور ایک طرف ایک بچہ ہے اور انکل وہ دونوں ایک ہی معاملے پر خبر دے رہے ہیں لیکن مطلب اب ان میں سے کس کی خبر محتبر ہوگی یعنی کہ وہ ویوز دونوں کے اوپس رس ہیں لیکن مطلب ایک ہی معاملے کے بارے میں ہمیں اطلاع دے رہے ہیں مطلب کسی اس کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں یعنی کہ کوئی انسیڈنٹ ہوا نا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بارے میں چلیں ٹھیک ہے میں بتا آتا اور ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے میرے ورد نب ہے نبی نبی میرا عشق رسول ہوں بسم اللہ huptz انشاءاللہ سلسلہ جواب کا آغاز کریں گے مفتی صاحب میں اسلام بات سے بات کر رہی ہوں میرے آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے سال میں پریگنٹ تھی تو میں نے روزے کنٹینیو نہیں رکھے جہاں تک میں سمجھتی رہی سہری تو میں کرتی رہی پر میں جس میں سمجھتی تھی میں روزہ رکھ لیتی تھی پھر طبیعت خراب ہوتی تھی پھر میں چور دیتی تھی تو میں نے دعا کی تھی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں بعد میں یہ سارے روزے رکھوں گی اب مفتی صاحب مجھ سے یہ غلطی ہو گیا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے رکھے تھے اور کتنے بھول گئی ہوں ٹھیک ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کتنے روزے رکھوں اور دوسرا میرا سواری ہے کہ میں نفلی روزے ہر سال رکھتی ہوں ہر نیونے کے تو اس نے مجھے کچھ سی کنفیزن ہوتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے روزہ تو میں رکھ لیتی ہوں پھر میں کھول بھی لیتی ہوں تو مطلب رکھنے میں بھی میری کنفیزن ہوتی ہے اور کھولنے میں بھی بارہ یہ ہے کہ میں جو دوسری صورتے وہ پڑھ لیتی ہوں پھر پھر میں کنفیز ہوتی ہوں چلیں میں بتاتا انشاءاللہ بلکھو اسکراتو ایک مزید کال لیں گے السلام علیکم السلام علیکم مصید صاحب وعلیکم السلام مصدر سید سوالات ہے جنہیں پہر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ بیمار ہے تو کیا بیٹا اس کی طرف سے اس کی اجازت بہت زیادہ بیمار ہے اور شیخ فانی ہے اور بیٹا اس کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے حج بدل ادا کرتا ہے یا نہیں اجازت کے بغیر اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ جس سے خورس ہے کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے کہ میں انسی شفاعت کروں گا تو چونکہ مرد تو جس جگہ مخدر خواہی پر ہوتے ہیں سنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کے مقهوموں میں بتا دیدیے اور ایک سوال یہ اتنا تنک سب کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت نکاہ کرے اور اس عورت کا اپنے تحلی شوار سے دو بیٹیا ہو اور اس مد کا بھی اپنے تحلی بیوی سے ایک بیٹا ہو اب جب یہ دونے نکاہ کریں گے تو باہر شریعت میں ہے کہ جب اگر ان سے کوئی نکاہ کے بعد نکاہ سے انکار کرے تو ان کی اپنے ماباب کی حق میں جواہی مقبول نہیں ہے اور یہی لوگ نکاہ کی گواہ ہو تو ان کی گواہی نکاہ میں مقبول جواہی مقبول نہیں ہوگی تو اگر یہ ربائب اپنے مرد کی حق میں جواہی دے اور یہ بیٹا ماں کے حق میں تو کیا یہ مقبول ہے یا نہیں چلیں میں ارز کرتا ہوں دیکھیں بھائی نے کوئسن کیا کہ کیا آج کل یہ ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے اور جرت مندی کے ساتھ فتوہ دیتے ہیں تو کیا اس طرح فتوہ دینا درست ہے دیکھیں فتوے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یقینا ہر ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر واقف نہیں ہوتا ہے تو لہذا جو باقیدہ مفتی نہیں ہوتا وہ چونکہ تمام احکام پر کما حق ہو واقف بھی نہیں ہوتا تو وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ بعض باتوں کو اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں فرمایا یہ حدیث میں آیا ہے لیکن جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کہیں وجود بھی نہیں ہے اس طرح بغیر علم کے فتوہ دینا یاد رکھیں حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے لیکن جو مفتیان کرام واقعی علم رکھتے ہیں فتوہ بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں انہیں ضرور فتوہ بیان کرنا چاہئے کیونکہ اگر اس طرح علماء پیچھے ہو جائیں گے تب یہ جوحلہ آگے آتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ جاہل بیٹھے ہوئے فتوہ بیان کر رہے ہوتے ہیں بساوقات اور علماء کو موقع مؤثر نہیں ہوتے کہ وہ لوگوں کے درمیان فتوہ بیان کریں نتیجہ نکلتا ہے کہ غلط قسم کی باتیں لوگوں میں عام ہوتی رہتی ہیں اور علماء سے چونکہ لوگوں کے رابطے مکمل طور پر یا کسرت کے ساتھ نہیں ہوتے تو ان سے صحیح علم کے سلسلے میں استفادہ بھی نہیں ہو پاتا اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو فروغ دیں کہ جن علماء کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا فتوہ دے سکتے ہیں ان کا علم بہت اچھا ہے تو ان کی درس قرآن رکھوائیں اس طرح کی تربیتی نشستے ہونی چاہیے کہ جن میں ان کو بلا کر باقاعدہ ان سے مسائل بیان کروائے جائیں تاکہ لوگ برہراست علماء سے مفتیان کرام سے مسائل سیکھیں تو اس قسم کے جو نام لہاد مفتی ہیں ان سے انشاءاللہ قوم کو نجات ملے گی یہ کہ بھائی نے شات فرمایا کہ ہم کئی بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ شادیاں تو آپ دس بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں آپ چار ہی رکھ سکتے ہیں تو یہ کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آیا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لئے قرآن عظیم میں اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ چار تک شادیاں کر سکتا ہے فَنْكِحُمَا طَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَا وَرُبَعَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مردوں تمہیں جو عورتیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو دو دو سے تین تین سے چار چار سے تو جس نے جملہ بولا بالکل صحیح بولا کہ ایک وقت میں انسان اپنی زوجیت میں چار عورتوں کو رکھ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا اب مثال کے طور پر اس نے ایک کو طلاق دے دی تین رہ گئیں ایک اور سے نکاح کر لیا اس نے پھر مثلا دو بیویاں مر گئیں پھر اس نے دو سے نکاح کیا ایک وقت میں چار اس کی رہیں لیکن اگر آپ کل بیویوں کے تعداد دیکھیں گے تو آٹھ دس بن جائے گی تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان شادیاں کرنا چاہے تو سو تک بھی کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ ایک سات سو سے کر لے ایک سات سو کو نکاح میں رکھے نکاح میں ایک وقت میں چار ہی ہونی چاہیے ہاں ان میں سے کسی کو طلاق دے دی تو مزید سے کر سکتا ہے یا کوئی بہن ان میں سے فوت ہو گئی کوئی زوجہ فوت ہو گئی تو دوسری عورت سے وہ نکاح کر سکتا ہے اس طریقے سے ایک وقت میں چار ہونی چاہیے زیادہ وقتاں فوقتاں چار کے کسی کے طلاق یا موت کی وجہ سے وہ کتنی بھی شادیاں آگے کرتا رہے تو اس کی اجازت ہوگی لیکن ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں اس کے نکاح میں نہیں ہونی چاہیے وہ جس نے کہا ہے بلکل درست کہا ایک پہلے مزید کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام یہ فرمائیے اور ایک وقت مزید دیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب السلام علیکم السلام علیکم مستی صاحب جی بہن فرمائیے مستی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلی بار یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ وہ قاضی جہنم ہے جس نے حق کو پہچانا اس سے مطابق فیصلہ نہ کیا اب معاملہ یہ ہو کہ جج صحیح فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں اس کی جان مال سے تابرو قصطف خطرہ ہے تو کیا وہ غلط فیصلہ کر لے تو گناہگار ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بغیر دیکھے الٹا سویٹر تہن کر نماز پڑھ لی بعد میں دیکھا لیکن وہ سویٹر پورا چادر سے ڈھکا ہوا تھا مطابق اوپر چادر تھی الٹا سویٹر نظر نہیں آرہا تھا تو کیا اب بھی نماز واجب لیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور تیسا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر پانی پر قدرت ہو تو تیمم نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ سے قرآن کو ہاتھ لگانے اور نماز جنازہ وغیرہ پڑھنے کے لئے باوجود پانی پر قدرت ہونے کے کیا تیمم کیا جا سکتا ہے اور بس شکریہ السلام علیکم میں عرض کرتا ہوں ایک یہ بہن نے فرمایا کہ دو سجدوں کے درمیان جب انسان بیٹھتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں اور اسی کم سے کم مقدار فقہہ نے ایک بار سبحان اللہ کو قرار دیا ہے جیسے ہم اٹھے بیٹھے سبحان اللہ بولیں گے نہیں لیکن اتنی در ٹھہرے ہیں پھر اگلے سجدے میں اس کو تعدیلِ ارکان کہتے ہیں یعنی ارکان کو اتمنان سے ادا کرنا اور یہ واجب ہوتا ہے لہٰذا اگر کسی نے تعدیلِ ارکان ترک کر دی تو اس پر سجدہ صحب واجب ہوگا اس میں اگر فقہہ کا اختلاف ہے بات کہتے ہیں بات کہتے ہیں نہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ تعدیلِ ارکان کے ترک پر سجدہ صحب لازم ہوگا یعنی اگر کسی کو محسوس ہو کہ میں ایک سجدے سے اٹھا تھا لیکن ایک بار سبحان اللہ کی مقدار نہ ٹھہرا اور فوراں میں اگلے سجدے میں چلا گیا تو اسے آخر میں سجدہ صحب کرنا چاہئے اور یہی رکو کا معاملہ ہے کہ رکو سے سیدھا کھڑے ہو کر ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہریں گے پھر ہم سجدے میں جائیں گے تو بعضوں کو دیکھا ہے بس وہ اتنا اٹھے ایک دم سجدے کے اندر چلے گئے تو یہ تعدیلِ ارکان مکمل نہ ہوئی اور آخر میں اگر جانبوچ کر ایسا کیا تو نمازی واجب العیادہ ہو جائے گی اور غلطی سے ایسا ہو گیا بے دھیانی میں ہو گیا تو آخر میں سجدہ صحب کرنا چاہئے بہن نے فرمایا یہ بچی فرماتی ہیں کہ نماز کوئی پڑھ رہی تھی اور پیچھے کچھ بکس رکھی ہوئی تھی جن پہ کچھ تصاویر تھی نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ان پہ تصاویر ہیں تو کیا یہ نماز ہو گئی یا اس کو دوبارہ لٹانا پڑھے گا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کتابیں اس طرح سیدھی کھڑی ہوئی تھی کہ وہ تصویر بھی تعظیمان کھڑی بھی نظر آ رہی تھی تو پھر تو نماز مکروع تحریمی ہوگی اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا اور باقی میں ایک اور صورت ارز کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بچی کے قیسن تھا کہ کسی نے کمرے میں نماز پڑھی اور پیچھے بکس پر تصاویر بنی ہوئی تھی اس نماز کا شرع حکم کیا ہوگا دیکھیں اگر تو بکس اس طرح کھڑی ہوئی تھی اور وہ تصویر واضح طور پر نظر آ رہی تھی تو یہ تو پھر تعظیمان تصویر کا لگانا ہی کہلائے گا ایسی صورت میں اس نماز کا عیادہ لازم ہے یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے فرضیت تو ادا ہوگئی لیکن نماز واجب علیہ آدھا ہے جب کوئی موقع ملے اس کو دوبارہ پڑھنے اور اگر بکس اس طرح لیٹیوی حالت میں تھی تو پھر یہ کوئی تعظیمان تعظیمی حالت نہیں ہوتی ہے یہ ایک تحقیری حالت کہلاتی ہے لہذا اس صورت میں پھر نماز کو لوٹانا کوئی واجب نہیں ہے نماز ہو گئی ایک ایک کہتی ہیں کہ اگر کسی معاملے کی خبر ایک جھوٹا شخص بھی دے رہا ہو اور ایک چھوٹا بچہ تو کس کی خبر معتبر ہوگی دیکھئے اگر وہ شخص اعلانی طور پر جھوٹ بولتا ہے تو نہ جھوٹے کی خبر معتبر اور نہ بچے کی خبر معتبر ہے آپ اس کا یقین نہ کریں کوئی ضروری نہیں ہے خصوصا دیانات میں ان لوگوں کی خبر ویسی معتبر نہیں ہوتی ہے تو دونوں کی خبر کا کوئی اعتبار کرنے کی حاجت نہیں ہے ایک ایک کہتی ہے کہ انہوں نے کچھ روزیں چھوڑ دیئے تھے رمضان کے اب یہ یاد نہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی تو کیا کریں دیکھئے ہمیشہ یاد رکھیں جب تعداد کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں اور کوئی تعداد ذہن کے اندر نہ ہو تو پھر غالب گمان سے کام لینا چاہئے یعنی آپ اپنے دل سے کوئیسن کریں کہ وہ کتنے روزیں ہوں گے دو تین چار پانچ چھ سات اس طرح گنتے جائیں جب دل کہے کہ ہاں بس دس سے اوپر تو نہیں ہو سکتے آٹھ سے اوپر تو نہیں ہو سکتے اس کے بعد دل انکار کرنا شروع کر دے وہیں ٹھہر جائیں اور اتنے روزیں آپ قضاء کر لیں انشاءاللہ پاخرت میں بریز زمہ ہوں گی ایک یہ کہتی ہے کہ میں نے نفلی روزوں کی ہر مہینے ماشاءاللہ یہ نفلی روزے رکھتی ہیں بہن اللہ تعالی اشتقامت عطا فرمائے تو یہ کہتی ہے کہ میں ان کی نیت کرتی ہوں اور نیت میں میں کوئی صورت وغیرہ کچھ پڑھ لیتی ہوں یا دعا کہنا چاہ رہی ہوں گے کہ دعا مختلف پڑھ لیتی ہوں مجھے بتایا جائے کہ صحیح نیت کیا ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں بڑا ایک بات معروف ہو گئی ہے کہ جو روزے کے بند ہونے کی دعا ہوتی ہے جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نیت ہے حالانکہ یہ نیت نہیں ہے نیت تو دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں تو آپ صرف دل میں یہ سوچ لیں کہ کل میں نفلی روزہ رکھ رہی ہوں بس نیت ہو گئی زبان سے اردو میں کہہ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کل کے نفلی روزے کی نیت کرتی ہوں بس یہ کافی ہے اب آپ کو گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے الفاظ کوئی بھی ادا کیے ہوں لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ سہری کر رہی تھیں یا سہری کے بعد بھی آپ کے دل میں ارادہ یہ تھا کہ میں کل نفلی روزہ رکھوں گے اب آپ نے زبان سے کچھ بھی ادا کیا اس کا اعتبار نہیں ہوتا حقیقتاً دل کا اعتبار ہوتا ہے لہذا انشاءاللہ آپ کے سابقہ تمام روزے بھی درست ہو گئے ہوں گے اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں آئندہ اس طریقے سے آپ نیت کر لی جائے گا میں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت بڑا ہے اور وہ حج پر نہیں جا سکتا تو کیا اس کا بیٹا اس کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے دیکھئے کوئی بھی مالی عبادت ہو جیسے کہ زکاة فطرہ ہے یا مالی اور جسمانی کا مجموعہ ہو جیسے کہ حج یہ دوسری کی طرف سے ہو تو سکتی ہے لیکن اس کی اجازت کے بعد اگر کسی کی اجازت کے بغیر ہم اس کی طرف سے مالی عبادت کو ادا کر دیں تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا ہماری طرف سے ہوگا اور نفلی صدقہ کہلائے گا اسی طرح اگر حج بدل کر دیا اور کسی نے نہیں کہا تھا تو یہ نفلی حج ہماری طرف سے کہلائے گا ان کی طرف سے نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں ایک مزید کال لیں گے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن مجھے صاحب میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے پوچھنا ہے کہ مطلب جیسے کہ نماز میں سنتوں کے بعد فرض پڑھتے ہیں اور کیا فرض میں بھی کئی فرائض ہوتے ہیں اور اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے انسان نے وضو کیا اور وضو کے بعد دودھ پھی لیا اور پھر کولی کرنا پڑے گی یا نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اور اور تیسرا یہ کہ میں نے پوچھنا ہے کہ مطلب وضو جب انسان کرتا ہے کر کے جرابیں پہن لیتا پھر دوسری نماز کے لیے جب وضو کرنا ہوتا ہے کیا ویسے کر سکتا ہے کیونکہ اتارنا پڑیں گی جرابیں جی ٹھیک ہے اور جی بس اسلام علیکم والی اسلام ایک اور کولار ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام اسلام علیکم جی فرمائیے اسلام میں انڈیا سے بات کر رہوں ہاں جی پتا ہے ماشاءاللہ اتنی جو ہے زندگی جی بولیں بولیں زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑے روزہ نہیں رکھے اچھا زندگی میں ایک مسلمان شخص جو زندگی میں نماز نہیں پڑے روزہ نہیں رکھے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیے تو کیا جنتی ہو جاتا صرف کلمہ پڑھ لیا اس نے ٹھیک ہے اور ہاں لازم میں مرتے وقت بس ایک ہی سوال ہے چلیں جی میں آرز کرتا ہوں ایک ہی یہ کوئسن کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے اس لیے کہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا پہلی بات تو یہ کہ حدیث بالکل صحیح ہے جو آپ نے بیان فرمائی اب یہ بہن کہتی ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کا ایک وقت اور مقام مقصوص کیا ہوا ہے تو پھر یہ جو سرکار نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو جب ہماری تقدیر میں کہ کئی اور مرنا ہے تو پھر ہم کیسے یہ مدینے میں مر سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اصل میں ایک ترغیب دینا ہے کہ انسان دل میں تمنا رکھے کوشش کرے مثلا مدینے میں سکونت اگر اختیار کر سکتا ہو زیادہ وقت مدینے میں گزار سکتا ہو اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ گزارش کرے کہ اللہ تعالی تو مجھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما یہ بہت اچھی دعائیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی کے کا ہی فیصلہ نافذ ہوگا میری ایک تمنا ہے ایک نبی کریم نے چونکہ اشارت فرمایا تو میں درخواست پیش کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی میری اس دعا پر اپنے فیصلوں کو بدل دے گا وہ جہاں پر بھی ہوگا مجھے وہی پر موت دے گا جہاں اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے لیکن یہ کوئی بعید نہیں ہے جیسے کہ عالم کشف میں بعض بزرگوں نے دیکھا کہ کسی نے اگر تمنا رکھی کہ مجھے مدینے میں دفنایا جائے لیکن وہ کسی اور مقام پر فوت ہوا تو اللہ تعالی نے اس کی لاش کو فرشتوں کے ذریعے مدینہ منورہ میں پہنچا دیا تو اس طرح کے معاملات واقعات ہوئے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے کے لئے تڑپے اس کے لئے ادھر مرنے کے لئے موت کی تمنا کرے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے تو اب اگر وہ کئی اور بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب میں نبی کریم کی طرف سے نہیں اس کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اشارہ اس طرف ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا جب وہاں پہنچائے گا اس دعا کو شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں آفیت کے ساتھ ایمان پر موت عطا فرما اور کوشش کریں اگر وہاں پر آپ زیادہ ٹائم گزار سکتے ہو یا رہائش کو سکونت اختیار کر سکتا ہے عدب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو نورن علی نور ہے وہاں پر وہ منتقل ہو جائے یہ بہن فرماتی ہیں کہ اگر کسی کے ایسا ہوا کہ ایک شخص کے دو بیٹے تھے کسی عورت سے کسی اور زوجہ سے پھر وہ عورت کے انتقال ہو گیا اور اس طرف ایک عورت ہے جس کی ایک بیٹی ہے مثال کے طور پر اس کے شہر کے انتقال ہو گیا پھر ان دونوں نے آپس میں نکاح کیا اور گوہ ان کے بچے ہی بنے تھے اور اب بعد میں کوئی اختلاف پیدا ہوا کہ نہیں شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اور اس شادی کے لئے گوہ پیش کرنے ہوں گے تو کیا یہ اولاد گوہ بن سکتی ہے دیکھیں جس طریقے سے آپ ترتیب بتا رہی تھیں کہ ایک بیٹا اس کی گوہ ہی دے دے دوسرا اس کی گوہ ہی دے دے بارال اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے حق میں گوہ ہی نہیں دے سکتی ہے لہٰذا گوہ دوسرے ہی لینے پڑیں گے ان کی گوہ ہی معتبر نہیں ہوگی ایک ہے بھائی نے فرمایا کہ ایک خاتون ہے وہ تین بار تکبیر لگاتی ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر تین بار تکبیر لگاتی ہیں تو کیا یہ طریقہ درست ہے جی نہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے ایک بار تکبیر لگانا ہی فرض ہے نماز کی شرط بھی ہے فرائز میں سے بھی ہے تین بار خلاف سنت طریقہ ہے اس طرح نہ کیا جائے اور نئی نئی بدعاتیں اس طرح کی ایجاد کرنے سے اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آنے والی نسلیں بچاری تزبزب کا شکار ہو جاتی ہیں جیسا دین منقول آیا ہے حتی الامکان اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو یہ بہت اچھا ہے ورنہ ہماری پھلجڑیاں جو ہوتی ہیں بعض اوقات دین کے اندر اتنی تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ بعد میں آنے والی نسلوں کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ اصل اور خالص دین کیا تھا اور اب یہ بدلے ہوئی شکل کیا ہے اس لئے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس حالت میں دین ہم تک پہنچا اس حالت میں اس کو قائم رکھا جائے ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ بہن نے فرمایا تھا کہ اگر بلفاز کوئی ایک عادل جج ہے اور وہ چاہتا ہے کہ درست فیصلہ کرے لیکن اس کو کسی طرف سے دھمکیاں موصول ہوتی ہیں تو کیا ان دھمکیوں سے ڈر کر وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے اور اگر کرے گا تو کیا اس کی آخرت میں گریف تو ہوگی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قاضی کے اوپر یا جج پر واجب بلکہ فرض کہلیں کہ فرض ہے کہ وہ درست ہی فیصلہ کرے چاہے کوئی اس کو جان سے ہی کیوں نہ مار دے یا پھر وہ فیصلے نہ کرے وہ کسی اور کے حوالے کر دے یا استیفہ دے دے اگر ایسا نہیں کرے گا اور وہ غلط فیصلہ کرے گا تو یقیناً اس کا وبال غلط فیصلہ کروانے والے پر بھی ہوگا اور جج پر بھی ہوگا اور میدان معاشر میں یہ عذر نہیں ہو سکتا یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دھمکیاں میری تھی میں مجبور ہو گیا تھا مجبوری کو ختم کرنے کی دوسری صورتیں اختیار ہو سکتی ہیں لیکن کسی مظلوم کے خلاف ہی فیصلہ کر دینا اور اس کی زندگی کو برباد کرنا اس کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دے گی میں نے فرمایا کہ اگر کسی نے الٹا کپڑا پہنا ہوا تھا لیکن اس کے اوپر ایک چادر لپیٹ لی اور پھر نماز پڑھی تو کیا ایسی صورت میں بھی یہ نماز واجب لعیادہ ہوگی پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر الٹا کپڑا پہن کر انسان نماز پڑھتا ہے جیسے الٹا کرتا مرد پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو چونکہ الٹا کرتا پہن کر اس حالت میں وہ عام لوگوں کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس کرے گا تو پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھنا تو بدرجہ اولا باعث شرم ہونا چاہیے اس لئے فقہ نے لکھا کہ یہ نماز واجب لعیادہ ہے دوبارہ پڑھیں لیکن آپ بہن جو صورتحال بتا رہی ہیں اس میں چونکہ الٹا کپڑا تو ہے لیکن اس کے اوپر ایک چادر لپیٹ لی گئی اور جب انسان چادر لپیٹ لے اور اندر چاہے الٹی کمیز پہنی ہو تو وہ کسی کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس نہیں کرتا ہے تو اب وہ علت باقی نہ رہی جس کی بنا پر نماز کو لوٹانے کا حکم تھا لہذا ایسے صورت میں اس بہن کے لئے نماز لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہے بلکہ اسی طرح اگر مرد ہے اس نے الٹا کرتا پہن لیا اور سردیاں ہیں بڑی چادر اس نے اڑی ہوئی ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے جسم کا کرتے کا کوئی الٹا حصہ ظاہر نہیں ہو رہا تو بلکل وہ نماز اس کی ہو جائے گی اور واجب العیادہ نہیں ہوگی میں فرماتے ہیں کہ قدرت کے باوجود نماز جنازہ کے لئے تیمم کرنا جائز ہے دیکھیں نماز جنازہ کے لئے تو وضو کرنا فرض ہوتا ہے تو باوجود قدرت تیمم سے ادا نہیں ہوگی اس طرح کہتے ہیں قرآن چھونے کے لئے تو قرآن چھونے کے لئے بھی وضو کرنا لازم ہے اگر قدرت ہے پانی موجود ہے تو صرف اس کے لئے تیمم نہیں کر سکتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سلام کا جواب دینا چاہیں ابھی وضو کرنے کو دل نے چاہ رہا چلے تیمم کر کے سلام کا جواب دے دیا یہ پھر بھی ایک گنجائش ہے لیکن ان چیزوں کے لئے تو وضو کرنا ہی ہوگا ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ انڈیا سے ایک کال تھی انہوں نے کہا کہ یہ حالت روزہ میں تھے اور کوئی غلط قسم کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آیا جس سے ان پر غصل واجب ہوا تو کیا روزہ ٹوڑ گیا دیکھیں اس سے روزہ تو ٹوڑ جائے گا لیکن اس پر صرف قضاء ہے کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا ایک انہوں نے کہا کہ یہ بعض وقت قبریں بیٹھ جاتی ہیں گر جاتی ہیں تو یہ کیا مردے کے حق میں کوئی اچھا کہلاتا ہے یا برا کہلاتا ہے کیا مسئلہ ہے دیکھیں اس میں مردے کے عامال کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ ہم کہیں قبر بیٹھ گئی تو اس کے مطلب ہے زندگی میں برے عمل کرتا تھا اور قبر آخر تک سلامت رہی تو ہم کہیں کہ جی بہت اچھے عمل تھے طبیق قبر نہیں بیٹھی ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو پانی وغیرہ کی وجہ سے زمین کے نرم ہونے کی وجہ سے بعض وقت بیٹھ جائے کرتی ہیں تو اس میں مردے کی طرف کسی قسم کی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے اور اس قبر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ چلیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی جی فرمائیے سب میں دبائی سے محمد زمان بھو رہا ہوں چکوال میں میرا گھا رہا ہے جی فرمائے تو میرے بچے کا نام ہے محمد سبحان علی محمد سبحان علی محمد سبحان علی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ نام جو ہے صحیح نہیں ہے اس کو چینگ کر دیں تو آپ صلیح ذرا بتانا یہ نام صحیح ہے رہنے دی یا چینگ کر دیں جی کے اور بخش شکریہ صاحب بہت مہربانی اللہ خوش رکھے آپ کو ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی جی والیکم السلام جی میری چھوٹی بہن ہے وہ ہمارے گھر میں تھی تھوڑے مسئلے مسائل تو ان کی فیملی میں تھے اچھا اس کے میاں نے کسی وجہ سے اس کو طلاق سلاسہ کا نوپس بجوا دیا تو یہ ہے کہ ساتھ مہینے بعد وہ رجوع کرنا چاہ رہا لیکن یہ ہے کہ اس طرح میری بہن جو تھی نا وہ حالت حیز میں تھی جی جی تو اب یہ پوچھنا ہے کہ کیا اسے طلاق ہو گئی کہ وہ رجوع کر سکتی ہے بہنی تو پیشی دفعہ میں جواب دیا تو تھا آپ کو بہن میں بتا دیتا ہوں دوہا دوبارہ بتا دیں گے ایک یہ بہن نے فرمایا کہ کیا اگر کوئی فرض نماز ادا کر رہا ہے تو کیا فرض نماز میں بھی کچھ فرائز ہوتے ہیں تو آپ کے بھولے بھولے سوال پر بڑی حیرانی ہے یہ تو مطلب شروع میں ہی بچوں کو مدرسی بغیرہ میں بھی سکھایا جاتا ہے بہرحال بعض اوقات ہوتا ہے کہ نالج نہیں رہتی ہے نماز کی شرائد بھی ہوتے ہیں فرائز ہوتے ہیں واجبات ہوتے ہیں سنن ہوتی ہیں تو نماز کے ساتھ فرض ہوتے ہیں پہلا ہے تکبیر تحریمہ دوسرا قیام تیسرا قراءت چوتھا رکوع پانچوہ سجدہ چھتا قائدہ اخیرہ کہلاتا ہے انہیں جو آخر میں اب تشاہد کے لئے بیٹھتے ہیں وہ قائدہ اخیرہ کہلاتا ہے فرض ہے اور ساتوہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہو کے نزدی خروج بسنعی ہی ہے جس کو عرف عام میں عام لوگ کہتے ہیں سلام ساتوہ فرض ہے لیکن حقیقتا خروج بسنعی ہی کا مطلب ہوتا ہے خروج بانے نکلنا با مانے سات سنعن مانے عمل ہی مانے اپنے یعنی نماز سے باہر نکلنا اپنے کسی عمل کے ساتھ قصدا ارادتا نماز سے باہر نکلنا یہ ساتوہ فرض ہے اور اس کے لئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا کہ نماز سے باہر نکلنے کے لئے السلام کے لفظ کہو لہذا نماز سے باہر نکلنے کے لئے کوئی عمل کرنا فرض اور اس کے لئے لفظ السلام کا اجتعمال واجب ہے پھر علیکم ورحمت اللہ سنت ہے لہذا یہ سات نماز کے اندر فرائض ہوتے ہیں ایکی بہن نے مزید کوئسن کیا کہ اگر کسی کوئی باوضو تھا اور اس نے دودھ پی لیا تو کیا اب نماز پڑھنے سے پہلے کلی کرنا لازم ہے لازم تو نہیں ہے لیکن اچھا ہے کیونکہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے پھر دودھ کے اپنا ایک اثر ہوتا ہے موں میں ایک ذائقہ سے رہ جاتا ہے اور اگر آپ اسی طرح نماز شروع کر دیں گی تو پھر وہ ذائقہ موں میں محسوس ہوگا اور چکنائی بھی زبان پر محسوس ہوگی جس سے توجہ قرات سے ہٹ کر اس طرف چلی جائے گی تو بہت بہتر ہے کہ دودھ پینے کے بعد تھوڑا نیم گرم پانی سے کلی کر لی جائے اس کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہوں نیم گرم پانی موں کے تمام چکنائی کو بھی ختم کر دے گا جو ملائی کے ذرات ناتوں میں رہ جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی اور جو دودھ کا اثر ہے سب نکل جائے گا اور بہت اچھے اور فرش طریقے سے انسان نماز پڑھ سکے گا ویسی ویگر فوراں دودھ پی کر آپ نماز پڑھیں گے تو گلے میں رشہ پیدا ہو جاتا ہے دودھ کے بعد اگر نیم گرم پانی سے غرغرہ کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے لیکن بہرحال کلی تو کم از کم کری لے ایک یہ مزید بہن نے فرمایا کہ اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کو جرابیں اتارنی ہوں گی دیکھیں جو نائلون کی آج کل جرابیں آتی ہیں ان موضوع پر مسح نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد ان کو پہنا چاہے وضو کے بعد پہنا پھر بھی اگلہ جب دوبارہ وضو ٹوٹے اور دوبارہ یعنی وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ہو تو ان موضوع کو اتار کر پاؤں ہی دھونے ہوں گے ان موضوع پر مسح نہیں کر لی جائے گا یہ انڈیا سے ایک کولتی بھائی نے فرمایا اگر کسی شخص نے پوری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا کوئی مطلب نیک عمل نہیں کیا لیکن آخری وقت میں اس نے کلمہ پاک پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے آپ نے شاید فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں جائے گا تو لہٰذا یہ ضرور انشاءاللہ جنت میں جائے گا نیک عامال کی اگر اس کو محلت ملی تھی اور اس نے وہ نیک عامال نہیں کیے اور وہ مسلمان تھا تو گناہگار ضرور ہوا لیکن چونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور کلمہ اس پر ایک بہت بڑی دلیل ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا اگر وہ نیک عمل کر لیتا تو اور درجات ملتے لیکن بہرحال انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا ایک بھائی نے کوئسن کیا کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام محمد سبحان علی رکھ دیا ہے تو کیا یہ نام درست ہے دیکھئے جسم کہتے ہیں سبحان اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے پاکی ہے یعنی وہ پاکی اللہ کو ہی زیبہ ہے تو یہ سبحان علی نام بھارا ہمارے ہم معروف ہے لیکن اس کے اندر ایک مبالغہ سا نظر آتا ہے بچے کے نام کے اندر تو بہتر ہے کہ دوسرا نام کر لیں ورسے یہ نام بھی چونکہ مسلمانوں میں رائج ہے اور کثیر لوگوں نے رکھا ہے اس لیے کوئی برا نام نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ صحابہ کے نام پر امیل علیہ السلام کے نام پر نام رکھ لیں ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے قول لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں انڈیا سے بول رہی ہوں یہ بہن فرما ہے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا انہوں نے دیڑھ مہینے کی عدد کی اور پھر واپس سے انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ گناہ ہے طلاق کنے الفاظ میں دی تھی گستے میں مطلب لڑائی چکڑا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تین بار میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور پھر دیڑھ مہینے کی انہوں نے عدد بھی پوری کی اور پھر دیڑھ مہینے بعد جیسے شوہر نے جانا جانا شروع کر دیا تو یہ صحیح ہے یا گناہ کی اس میں ہے ٹھیک ہے میں بتا تھا اور یہ اور فرما ہے اور میں یہ میں پوچھنا چاہتی تھی یہ میں جس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں وہ مطلب میرے شوہر ہی ہیں ان کی دوسری تیسری بیوی ہیں اس کی وجہ سے گھر میں بھی بہت ایسی ہے کہ واپس انہوں نے جانا آنا شروع کر دیا اور وہ گیر ذات کی ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ایک اور کولو ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام مفتی صاحب بات کر رہے ہیں جی عرض کر رہا ہوں بہن فرمائے جی میں نے یہ پوچھنا تھا میری چھوٹی بہن ہے اس کے مسئلے مسائل تو رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ تو جب وہ یہاں رہنے آئی تو اس کے میاں نے طلاق سلاسہ کا کوٹ کے ذریعے نوٹس بجوا دیا ساتھ مہینے گزر چکی ہیں اب وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا اسے طلاق ہو گئی کچھ لوگوں کو کہنا ہے اس طرح میری بہن جو تھی وہ حالت حیز میں تھی ابھی تو بہن نے کوئیسن کیا ہے کسی اور خاتون نے آپ کی گھر کی کسی اور خاتون نے ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں اسی کو لے لیتے ہیں کیونکہ بھی اسی کا نمبر ہے تو یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے پہلے بھی ہم نے اس کا جواب دیا ہے کہ پہلے بات تو یہ کہ حالت حیز میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو حالت حیز میں طلاق دی دی تھی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراض کی فرمایا اور آپ کو رجوع کا حکم دیا تھا یعنی اس طلاق کو تسلیم فرما کے فرمایا آپ رجوع کرے اپنی زوجہ سے آپ بعد میں طلاق دینا چاہیں تو آپ پاکی کے ایام میں دیں تو اس لئے یہ پہلی بات تو یہ کہ طلاق واقع ہو گئی دوسرا ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بارہا بتایا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا اس پر اجماع ہے یعنی سب اس پر متفق ہیں آئمہ اربعہ یعنی چاروں بڑے امام امام آزم امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم چاروں اس پر متفق ہیں آپ لوگوں کے تمام جتنے بڑے متبعین ہیں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی نافذ ہوتی ہیں لہذا اگر کوئی شوہر اسٹام پیپر پر جیسے عموماً جو یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نوٹس بھیجوا دیا اسٹام پیپر پر طلاق لکھوا کر بھیجواتے ہیں اس میں الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ میں بقائے میں ہوش و حواظ فلا بن فلا اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دیتا ہوں تو وہاں پر تعقید وغیرہ کہ تو کوئی تصور ہی نہیں ہے شوہر تین طلاقیں دینے کے قصد و ارادے سے ہی یہ اسٹام پیپر لکھواتا ہے لہذا یہ تینوں طلاقیں نافذ ہو گئیں اب اس کو کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کا قصور گویا کہ وہ قرآن اور حدیث کو نہیں مان رہا ہے اور یاد رکھیں کہ اس طرح تین طلاقیں دینے کے بعد یہ دونوں اجنبی ہو گئے پہلے بہن عدد گزاریں گی اس کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے لوگ آپ کو غلط قسم کے مشورہ دیں گے کھانا کھلا دیں ساٹھ مسکینوں کو یہ کر دیں وہ کر دیں کسی کی بات کا اعتبار نہیں کیجئے گا یاد رکھیں کہ اگر بغیر مطلب حلالہ کے ساتھ رہے کسی کی بھی بات سننے کے بعد تو یہ حرام ہوگا گناہ کبیرہ ہے قریب ہوئے تو زنہ خالص ہوگا پیدا ہونے والے بچے سے باپ کا نصف ثابت نہیں ہو سکتا تمام زندگی ضمیر کی ملامت میں مبتلہ رہیں گے جب آپ کے بچے ان کے بچے بڑے ہوں گے وہ ملامت کریں گے اپنے ماں واپ سے نفرت کریں گے دنیا ان کو بری نظر سے ہی دیکھے گی اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کول مائنڈ ہو کر ایک غلطی ہو گئی ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے یقین اسی بات ہے کوئی بھی جان بوجھ کے اس طرح بڑا سٹیپ نے اٹھاتا غلطی سے یہ ہو جاتا ہے لیکن بہرحال غلطی کی سزا بھی ملتی ہے اس لئے کوشش یہی کریں کہ شریعت کو ایسے مقام پر نظرانداز نہ کریں اگر آپ کر کے زندگی گزار لیں گے کتنے سال گزار لیں گے دس سال بیس سال پچیس سال اگر یہ آرام سے گزار بھی لیے اس کے بعد جو پھر ایک دردناک سلسلہ شروع ہوگا قبر کا زندگی ہے پھر میدانِ مہاشر کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ناراض ہوا اور جہنم میں ڈال دیا تو پھر اس کو بھی ذرا ذہن کے لئے رکھا جائے تو شریعت کو ایسا معمولی نہ سمجھیں کہ جو بھی حکم اس کا ہمارے سامنے آئے ہم اپنی مرضی اپنی سہولت اپنے فائدوں کے پیش نظر اس میں ایسی ترامیم کر لیں کہ پھر اس کا حلیہ ہی بگار دے یہ بلکل غلط طریقہ ہے ایک کولر مزید ہمارے ساتھیں پہلے کولر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام کیولر جی حضرت حکم جی حکم یہ ہے کہ کیولر کی ایک مزید ہے قبرستان تک بڑا کیلے ہو ٹھیک ہے نا تو وہاں پر وضو خانہ بنا ہوا ہے تو کیا وہاں پر وضو خانہ ہوتی اگر نہیں ہوتی ملب قبروں کو توڑ کے وضو خانہ بنا ڈالا ہاں وضو خانہ بنا لیا تو وہاں پر وضو خانہ بنا لیا تو کیا وہاں پر مطلب وضو خانہ ہوتی اگر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور بچ کیولر یہ سوال تھا ٹھیک ہے جی میں آرز کرتا ہوں یہ بہن نے انڈیا سے کال کی fürs تو اس کا جواب پچھلے کے زمن میں ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے تیسری شادی کی پھر اپنی زوجہ کو تین طلاقے دے دیں اور پھر ان کی زوجہ نے ڈیڑھ ماہ اپنے ادد گزاری ڈیڑھ ماہ ادد اپنے پاس سے انہوں نے بنا دی ڈیڑھ ماہ ادد گزاری بہرحال اور اس کے بعد وہ شوہر اب دوبارہ اس کے پاس جا رہے ہیں تو کیا یہ شرعان جائز ہے تو بہن یہ آپ نے سماد اگر فرمایا ہوگا تو جواب دے دیا گیا کہ تین طلاقے دینے کے بعد اگر عورت ادد گزار بھی لیتی ہے تو ادد گزارنے کے بعد بغیر حلالہ کے سابقہ شوہر کے پاس نہیں آسکتی اور حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہن پہلے والے شوہر کی ادد گزاریں اس کے بعد کسی اور شخص سے باقاعدہ نکاح کریں اور یہ پر پلیننگ نکاح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ سے نکاح کر رہے ہیں پھر بعد میں طلاق دے دینا اپنی مرضی سے نکاح کریں پھر ان دونوں کے اندر تعلق زوجین قائم ہو پھر یہ شخص اپنی مرضی سے اس بیوی کو طلاق دے یہ پھر اس کی عدد گزاریں گی اس کی عدد گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس یہ دوبارہ آسکتی ہیں یہ سب قرآن و حدیث سے ثابتے بارہ ہم بیان کر چکے ہیں لہٰذا یہ خدا نہ خواستہ کسی کو دور رکھنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کوئی ہمارے لئے کوئی مزے کا پہلو ہے ہمارا کام ہے شرح حکم کو بعین ہی آپ تک پہنچا دینا اور آپ کا کام ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کردہ مسائل کو چاہے وہ ہمارے مخالف کیوں نہ ہو صدق دل سے قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لینا اسی میں آپ کی عظمت ہے اسی میں آپ کا کمال ہے اسی کی وجہ سے برکات حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کتنا عالی مقام عطا فرماتا ہے ہاں رجوع سے شریعت منا نہیں کرتی لیکن اس کے لئے حلالہ کا پروسی سے وہ کرنا ہی ہوگا اگر اس سے پہلے مثلا جیسے وہ بہن کا مسئلہ تھا اس سے پہلے اللہ کوئیسن میں کہ میہ بی بی رہنے لگ جائیں ساتھ رہنے لگ جائیں یا آپ کے شہر اس تیسری زوجہ کے ساتھ ساتھ رہنے لگ جائیں تو جتنے لوگ اس معاملے کو جانتے ہیں ان سب کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ انہیں اس گناہ سے روکنے کے لئے ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کریں واجب ہے تاکہ انہیں گناہ کا احساس ہو اور اپنے گناہ کو چھوڑیں اگر ہم نے ان سے میل جول جاری رکھا نرم رویہ قائم رکھا اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں پہ دلیر ہو گیا تو جتنے گناہ ہوتے رہیں گے تعاون کر کے حوصلہ افضائی فراہم کرنے والے بھی اس میں ملوث رہیں گے اور ان کے نام عمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا باہی نے فرمایا کہ ایک مسجد کے ساتھ قبرستان تھا مسجد والوں نے کچھ قبریں مسمار کر کے اس پر وضو خانہ بنا دیا ہے تو کیا اب اگر اس وضو خانے پر وضو کیا جائے تو نماز ہو جائے گی اور وضو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا دیکھیں پہلی بات یہ کہ قبرستان کی زمینیں عموماً وقف ہوتی ہیں اور جو زمین جس مقصد کے لئے وقف کی اس سے دوسرے مقصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اگر وہ قبروں کے لئے وقف تھی تو اس پر وضو خانہ تو ویسے نہیں بن سکتا دوسری بات یہ ہے یعنی اس صورت میں یہ قبریں نہ ہوتی دوسرا یہ کہ اگر قبریں ہیں تو قبروں کو مسمار کر کے اس پر کچھ بھی نہیں بنا سکتے حتیٰ کہ اگر پلین کر کے راستہ بنا دیا تو جو اس پر راستے پر چلیں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے منع ہے قبروں کو مسمار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ملاحظہ کیا کہ وہ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے سرکار نے شاتف کو تکلیف پہنچا اور نہ تجھے یہ تکلیف پہنچائے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت ٹیک لگا کر بیٹھے ہو اس سے مردے کوئی عزیت ہوگی تمہیں ہٹو اگر نہیں ہٹو گے تو میدانِ معاشر میں تمہاری گریف کر کے تمہیں تکلیف پہنچائے گا لہٰذا یہ تو صرف ٹیک لگانے کا مسئلہ ہے اور یہاں اگر بلڈوز کر دیا جائے پوری قبریں دبا دی جائے اس پر وضو خانہ بنا دیا جائے اور اس پر بیٹھ کے لوگ وضو کر رہے ہوں تو دیکھیں کس قدر برا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص وہاں بیٹھ کے وضو کرے گا گناہگار تو ہوگا اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ قبروں پر بنایا گیا ہے تو گناہگار تو ہوگا لیکن وضو بھی ہو جائے گا اور اس وضو سے اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز بھی ہو جائے گی یہ ایک پچھلا کوئیسٹن کے تھا تھوڑی سی بات ہمارے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ یہ جو سوال کیا گیا تھا کہ آخری وقت میں اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو کیا وہ جنت میں جائے گا ہم نے کہا بلکل جائے گا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی آدمی جتنے مردی گناہ کرے اور پھر سوچے سوچے آخر میں کلمہ پڑھ لیں گے ترغیب دینا حوصلہ وضائی کرنا مقصود نہیں دریں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گریب فرما کے جہنم میں ڈال دے گا تو وہاں کا ایک لمحہ بھی یعنی برے عمال کے نتیجے میں جہنم میں جانے کے بعد ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے اب اپنی میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور جتنے ہمارے دیگر اسٹاف ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں سب کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی مدینہ منورہ میں آفیت کے ساتھ جمعہ کے روز رمضان کے مہینے میں سرکار کے روزہ انور کے بالکل سامنے انہی کے عشق میں روتے روتے انہی کے قدموں میں شہادت کی موتتہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مقام